بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان شبنم کا تاج ہے تو آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں اور اس کے سیاک و سباک سے اگاہ ہوتے ہیں بچوں فارس نامی ملک میں رہتی تھی ایک شہزادی اپنی بات کو ہر صورت وہ منوانے کی تھی آدھی صبح صویرے ٹہل رہی تھی باغ میں وہ اس نے دیکھا جگمگ کرتے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے کترے سوچا اس نے ان کتروں سے تاج میں ایک بنواؤں گی پہن کے شبنم کے اس تاج کو ہر محفل میں جاؤں گی بولی بابا بنوا کر دیں شبنم کا ایک تاج مجھے جیسے بھی ہو تاج ملے یہ ہر صورت میں آج مجھے تاج نہ جب تک مجھ کو ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی بیٹھی رہوں گی کمرے میں اور باغ میں بھی نہیں جاؤں گی بادشاہ سن کر یہ فرمائش پہلے تو حیران ہوا زدی شہزادی کی خاطر پھر جاری فرمان کیا سارے سناروں کو فوراں میرے دربار میں بلواؤ شبنم کا ایک تاج ہمارے حکم پہ ان سے بنواؤ سن کر شاہ کا حکم سنار سبی دربار میں آ پہنچے بن پائے گا شبنم کا یہ تاج بلا ہم سے کیسے تجربہ کار ایک بوڑا سنار بھی تھا ان میں مجود وہاں دیکھ کر شہزادی کو فوراں اس نے کھولی اپنی زبان اے پیاری شہزادی اپنے باغ میں جا کر پھولوں سے اپنی پسند کے دو کترے تم لا دو اپنے ہاتھوں سے ہم ان دو کتروں سے تمہارا تاج بنائیں گے نیارہ دنیا بھر میں کوئی بھی تاج نہیں ہوگا اتنا پیارہ سن کر بات سنار کی باغ میں شہزادی پھر جا پہنچی پھرتی پھرتی ایک کلاب کے پودے کے وہ پاس رکی پھولوں پر جلمل جلمل شبنم کے کترے کرتے تھے دیکھنے والے لوگوں کی آنکھوں میں تھنڈک برتے تھے شہزادی نے جوہی رکھی اپنی انگلی ایک کترے پر پانی بن کر بہ گیا وہ یکدم انگلی کے پورے پر اپنی اس حرکت پہ خود ہی شہزادی شرمندہ ہوئی گوڑے سنار سے خسیانی آواز میں پھر یوں کہنے لگی میری بیجا زد سے تم سب لوگوں کو تکلیف ہوئی کر دو معاف کے زد نہ کروں گی کبھی بھی اب میں بابا جی جیسا کرتا ہے انسان تو پڑتا ہے ویسا بھرنا ہوتی ہے انسان کی صبح کی بچو تم زد مت کرنا اس نظم سے ہمیں یہ سبق آصل ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں زدی نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کسی بات پر اڑ نہیں جانا چاہیے اس پر زد نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ